نمشکار آپ کا سواغت ایک باری اور ہیلتھ ڈاکٹر میں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یدی یورین ہولڈ کرتے ہیں تو اس کا شریر پر کیا پرباہ پڑتا ہے اگر آپ یورین کو کافی لمبے سمیہ تک ہولڈ کر کے رکھتے ہیں تو اس سے کافی ساری سمسیاں ہو سکتی ہیں آئین کے بارے میں وشتہار سے جان لیتے ہیں ایسا کتنی بار ہوا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے یورین ہولڈ کرنا پڑا ہو کوئی یدی آپ روڈ ٹریپ پر ہو یا پھر کسی طرح کی پریجنٹیشن یا آپ کا کوئی ایکزام چل رہا ہو یورین ہولڈ کرنا کافی آسان لگتا ہے لیکن یقین مانی یہ بہت ہی بڑی سمسیاں بن سکتا ہے ہمارا شریر جس حساب سے ٹرینڈ ہوتا ہے ہمیں ہر تین گھنٹے میں ایک بار تو بلیڈر کھالی کرنا ہی ہوتا ہے لیکن کئی بار استدھی ایسی بن جاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر پاتے ہیں تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ یورین ہولڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے اور پھر یورین سے جڑی کومن سمسیاں کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلی جانتے ہیں کہ کتنی دیر دا ہولڈ ہو سکتا ہے یورین ہماری عمر جتنی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہی ہمیں یورین نکالنا ہوتا ہے جیسے چھوٹے بچوں کا بلیڈر ایک دو گھنٹے کا ہی ہوتا ہے بچے جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو دو سے چار گھنٹے ہولڈ کر سکتے ہیں اور ایک ایڈلٹ میکسیم چھے سے آٹھ گھنٹے یورین ہولڈ کر سکتا ہے بلیڈر میں اتنی دیر کے لیے یورین ہولڈ ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یورین کو ہولڈ کرنا ہی صحیح ہے بلیڈر میں یورین ہولڈ کرنے سے انہیں کئی فنکشن پر اثر پڑتا ہے آئیے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جب یورین زیادہ دیر تک ہولڈ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس اثر کی جو ہوتا ہے جب ہم یورین کافی سمیے کے لیے ہولڈ کرتے ہیں ویسے تو یہ شریر کے کئی فنکشن پر اثر کرتا ہے لیکن کچھ خاص فنکشن جیادہ پروافیت ہوتے ہیں بلیڈر کی مسلز پر اس کا اثر پڑتا ہے آپ کے بلیڈر کی مسلز ویسے تو کافی مضبوط ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ان پر جیادہ پر اثر ڈالیں گے تو یہ اور بھی جیادہ ویک ہوتی جائیں گی ایسے میں یورین کنٹرول کو دھیرے دھیرے کم ہوگا اور یورین لیکیج کی سمجھ سے بڑھنے لگے گی پیلوک پین کا خطرہ ایک اور چیز جس کو لے کر آپ کو سافدھان رہنے کی ضرورت ہے وہ ہے پیلوک پین پیلوک پین تب بڑھتا چلا جاتا ہے جب آپ زیادہ دیر کے لیے یورین کو ہول کرتے ہیں یہ پیلوک کریمز کی طرح طرف بھی آپ کو لے جا سکتا ہے یو ٹی آئی کا خطرہ بڑھتا ہے یورین سے بلیڈر کھالی نہ کرنے سے پریشانی ایک اور ہو سکتی ہے انفیکشن کا خطرہ دراصل بلیڈر میں یورین جیادہ دیر تک ہولڈ کرنے سے بیکٹریہ بڑھتا ہے یہ یو ٹی آئی کا خطرہ کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اگر آپ کو پہلے بھی یو ٹی آئی ہوا ہے تب تو اس خطرے کو اور بھی جیادہ یہ بڑھا دے گا اگلا بتاتے ہیں بلیڈر اسٹریچنگ کا خطرہ اگر آپ لمبے سمیتہ یورین ہولڈ کرتے رہیں تو آپ کا بلیڈر اسٹریچ ہو جائے گا اور ایسے میں بہت مشکل ہو جائے گے کہ آپ نورمل طریقے سے یورین پاس کر پائیں کیونکہ آپ کا بلیڈر اسٹریچ کر چکا ہوگا کئی معاملوں میں کیتھیچر بھی لگانا پڑ سکتا ہے کیونکہ انسان یورین ٹھیک طریقے سے پاس نہیں کر پاتا ہے اگلا ہے کڈنی سٹون کی سمجھ سے اگر کسی کو کڈنی سٹون کی ہسٹری رہی ہو تو ایسے لوگوں کو کڈنی سٹون ہو سکتا ہے دراصل یورین میں موجود منرل کنٹینٹ اسٹون کو بڑھاوا دیتا ہے تو یہ تھے یورین ہولڈ کرنے کو لے کر بلیڈر سے جوڑی کچھ سمجھ سے آئیں لیکن کئی بار آپ کا یورین آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ آخر شریر میں کس طریقے کی سمجھ سے ہو رہی ہیں ایسے سمیں پر آپ کو یورین سمبندی کچھ لکشن کے بارے میں دیکھنا چاہیے یورین سمبندی کچھ لکشن اس پرکار سے ہیں یورین اری ٹریک سے جوڑی کئی سمجھ سے ہوتی ہیں اور اس لئے ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں دھیان رکھنا چاہیے جیسے کی کہیں یورین بار بار جانے کی جرورت تو محسوس نہیں ہو رہی ہے یورین نکالنے کے ترنت بعد تو بلیڈر بھرا ہوا نہیں لگ رہا ہے یورین کرتے ہیں تو جلن یا دھر تو محسوس نہیں ہو رہی ہے اکم طور پر سامانے سے کم یورین تو پاس نہیں ہو رہا ہے یورین کا رنگ تو نہیں بدل رہا ہے یورین سے تیج درگند یا کھون تو نہیں آ رہا ہے کھانچتے چھینکتے سمجھ یورین لیکیش تو نہیں ہو رہا ہے بھلے ہی یورین کم آئے لیکن تیجی سے آئے اور کہیں جیدہ پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے پوری رات یورین لیکھ ہونے کی سمجھیا تو نہیں آپ کو ہو رہی ہے آپ کو اپنے بلیڈر کی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اسے ٹھیک کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے یورین ہیلتھ انہیں سمجھیاں کے بارے میں ہی بتاتے ہیں آپ کو اس طرح کی کسی بھی اس پرکار کی سمجھیاں دیکھیں تو ترنت اپنے ڈاکٹر سے سمبر کرنا چاہیے آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کی سمجھیاں کتنی بڑی ہے یا کتنی چھوٹی ہے تو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ یورین یدی آپ جادہ دیر تک ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کے شریر میں کیا اثر پڑتا ہے کن لوگوں کو کتنی دیر تک یورین ہولڈ کرنا چاہیے کتنی دیر تک وہ کر سکتے ہیں اور یورین ہولڈ کرنے سے کون کونسی ہمیں سمجھیاں ہو سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو کافی زیادہ جانکاری پرابت ہوئی ہوگی یدی آپ کو اس سے اچھی جانکاری پرابت ہوئی ہو تو آپ اس کو شر کرنا نہ بھولیں اور یدی چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہیلتھ کی ویڈیو سب سے پہلے آسکیں اور یدی آپ کی کوئی ہیلتھ سمجھیاں ہے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں جبور بتائیں دھنے پا